السلام علیکم کیا ہارا کی کیا میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن پھر وقت میری تھوڑی سی تغیر خراب ہے تو چلے اللہ تعالیٰ سہدے آپ لوگوں کو بیرو مجھے بھی میرے کچھ کھانے کو دل کا ذاتہ آرکھن کا یہ میں کبھی کبھی بنا کر کھاپتی ہوں سیمپل سا ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے آپ لوگ بھی کبھی ٹوائی کریئے گا تو آپ کو کم کر دیتی ہوں تو یہ کٹوری بھر کے آٹا ہے یہ اب میں اس میں ڈال دکھتی ہوں گی میں یہ گندم کا آٹا ہے ہم دیکھیں گے بڑا ہی مزے کا بھی یہ بند ہے تو میں یہ کھاپتی ہوں شوک سے اس کا لوگ آٹے کا حلوہ بھی بناتے ہیں لیکن میں حلوہ نہیں بناتی صرف اس کو صرف آٹے کو ہی بھون کے بس وہ ہی کھا لیتے ہیں مجھے مجھے وہ ہی اچھا لگتا ہے تو آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیتی ہوں تو تھوڑا ساٹا او ڈال لوں گی تھوڑا سا زیارہ ہے اچھا جی آواز اور اس کو اب اچھے سے کرنوں تو یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا بلکل آنچ کو ہلکا کر دی ہلکی سی آنچ پر اس کو بھونیں گے اچھے سے اور وہ آج میں نے چائے بنائی تھی وہ اس میں گر گئی اور یہ دیکھ گئے آج تھوڑا سا میں کام نہیں کر سکی کیونکہ تھوڑا سا طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو کام ہے اور تھوڑا سا بخار بھی ہے اس وجہ سے تو چلیں یہ دیکھیں میرے آج بس کچھ عجیب سا مجھے لیدہ کھانے کو دل کر رہا تھا تو پہلے میں نے سوچا سوڑ جی کو بھون کے نہیں پھر بھی نہیں تو پھر میں نے کہا چلو جی یہ آٹے کو بھون کے یہ بڑا مزے کا لگتا ہے آپ یقین جانے کا بھی آسمائیے گا اس کو بھون کے اس میں مچ ہی نہیں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد اس میں پپڑی مرجی سے میوہ جاہ ڈال سکتے ہیں میں تو صرف اس میں بدام ڈالوں گی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو اس کو اچھے سے بھون لیتی ہوں جی تو 50% جو ہے ہمارا بھون چکا ہے اور اس کو ابھی میں نے اور بھوننا ہے ابھی تو بس تھوڑا سا بھوننا ہے تو اس کو ابھی اور بھونتی ہوں چلے اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں تو یہ بھون چکا ہے تقریبا تقریبا نہیں ٹوٹلی بھون چکا ہے تو اب جو لائٹ کو گیس پر بند کر دیں گے اور اس کو میں مچو تالے پھوں اور یہ دیکھیں میرے پاس چینی ہے اور بدا میں تھوڑا سی یہ بس میں اس میں یہ دیکھیں تو سوری مکھیوں کا سیزن ہے اور ان کو اگنور کیجئے گا تو چلے تو اب میں نے اس کو مکس کر لیا اس کی فائنل لک دیکھ سکتے آپ یہ اور ابھی میں اس کو پلیٹ میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں ایک سکتے اس میں رکھتی ہوں تو جی یہ ہے اس کی فائنل لک اب دیکھ سکتے ماشاءاللہ بڑا ہی یمی بنے چیک کروا چیک کرتی ہوں کیونکہ میں نے خود ہی کھانے اور خود ہی جیک کرتی ہوں بہت ہی یمی بنے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا ایک بار اور جب کچھ کھانے کو نہ ملے تو اس کو ضرور رہے ایک دفعہ ٹرائے کریے گا اور میری چینل کو لائک ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہاں جی یہ میں نے ویڈیو کا ویڈیو کو ایڈٹ کرنے لگی تو پھر میں نے سوچا ہم شام چٹنی سی مطلب تھی یہ بنانے لگے اس میں پیاز اور سبس مرچ میں نے ڈال کے اس کو گرینڈ کرنے کے لئے رکھا تھا اور اس کے علاوہ پھر میں نے سوچا اس کو تھوڑا سا یمی بناتے ہیں اس میں میں نے یہ ٹیماتر ہے میرے ٹیماتر ختم ہو گئے تھے ایک ہی ٹیماتر تھا وہ بھی تھوڑا سا خراب تھا وہ بھی آدھا ٹھیک تھا وہ میں نے آدھا اس میں ڈال لیا تو تھوڑا سا لحسن اور تھوڑی سی ادھرک تھی اب یہ میں اس میں ڈال کے دونے ساری چیزوں کو گرینڈ کر لوں گی پھر اس کے بعد یہ میں نے آئل کو گرم رکھا ہو ہے مطلب گھی کو تو یہ ساری چیزیں اس میں اٹھ کرتی ہوں اب میں نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو جوسر اور یہ اس کو میدھواتی ہیں پس کو میں گرینڈ کر لیں یہ مکی اور جان چھوٹو ہاں دی ہیں یہ گرینڈ ہو رہا ہے ہاں دی ہیں یہ گرینڈ ہو رہی ہیں اب اس میں میں تھوڑی سے ہیلتی رہا لوں گی اس کے بعد نمکمن ڈال دیا ہوا ہے اب اس کو میں اس میں ایڈ کروں گی میں کھوڑی سے پھون لوں گی اس کے بعد یہ چٹنی جو ہماری ریڈی ہو جائے گی سالہ مارا گرینڈ ہو گیا اب اس کو میں نکال کے اس میں ڈالتی ہوں یہ دیکھ سکتے میں نے اس میں یہ ڈال دی ہے سارا مکسچر یہ مر جو ہے یہ کیا ہے یہ آئی تھی سوکی لکھ رہی تھی تو یہ نہیں اور گر آپ کا کچھ کھانے کو دل نہ کرے اس میں ویسے میں نے سبس مرچ ڈال لیا بس اتنی سی لال مرچ ڈال لوں گی اور تھوڑی سی حلدی ڈال لوں گی یہ میں نے تھوڑی سی حلدی اور لال مرچ ڈال لیا اب اس کو مہن مہن گے بس اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اگر پانی پانی پڑی تو اس میں ڈال لیں گے اور یہ گریبی سی بن جائے گے آپ کین جائیں اس کے ساتھ اگر پڑا پراتھا کھایا جائے یہ روٹی کھائی جائے بڑی تیسٹی بنتی ہے یہ یلو کلر کس آلان اور اس میں یہ گرین مرچ بڑی زبردست بڑی چلیں اس کو کھول کرتی ہوں ہاں جی چٹنے امرو تیار ہو گئی یہ دھنیا ہے یہ سارا اس میں ڈال گئی اس کو اچھے سے ساپ کر کر یہ دیکھ جی ماشا مس یہ دیکھ اس کے ساتھ میں روٹی بنا ہوں گی تو وہ کھائیں گے کیونکہ آج سچی بتاؤں کچھ بھی سبزی کو بھی دل نہیں کر رہا تھا اور نہ کسی ڈال کو گوشت کھا کھا کے تو ایسے ختم ہو گیا بندے کا آمدر پیٹا تو اس وجہ سی نا تو میں نے کہا چلے جی آج یہ ہی کھاتے ہیں چٹنی یہ لی ہاں ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اور میں بھی اس کو کھا کے آپ کو بتاؤں گی سچی سے کیسی بنی ہے لیکن ابھی فیل وقت میں اوپر تورک ہے روٹی بنانے کے لیے ابھی تو میں نے روٹی بنانی ہے پھر جب کھاؤں گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی سی بنی چٹنی بلکل 10 سے 20 روپے میں تیار ہون والی ڈیش ہے بہت ہی یمی سی اور مزے کی لگ رہی ہے چل جیس کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے پھر چاوال تو ہمیں اللہ کی دین سے آگے یہ میرے مام لوگوں نے بنائی تھی مطلب ممانی لوگوں نے بھیج دی اس کے علاوہ یہ ہے میرے پاس چٹنی جو میں نے ریڈی کی یہ میں نے روٹی بنائی ہے اب یہ میں چٹنی اس پہ یہ بھونے ہوگی چٹنی ہے جی یہ میں اس میں دال کے کھا کہ بتاتی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ میرے رزق میں اور ہم سب کے رزق میں بلک ڈالے آمین بسم اللہ رحم الرحیم رزا بردست مزی کی مرز تھوڑی سے تیز ہے کیونکہ میں نے سبز مرز زیادہ ڈالی تھی ویسے یمی بنی بہت ہی یمی بنی ہے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے آکھ اللہ حفیز موسیقی